جنوبی پنزاب کی مسیحاؤں نے مریضوں کی سن لی ایکسل لوڈ مینجمنٹ ایکٹ نامنصور سخی سرور میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج ساتھوے روز بھی جاری سٹون کریشنر انڈسٹری بس کمیشنر کا مظاہرین کے مطالبات ماننے سے انکار احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا بیس ہزار مزدور بے روزکار میک میں سوشل ویلپیر ملتان سہولیات کی فراہمی میں ناکام پیشن ویلپیر سسائیٹی دو سال بعد بھی فاعل نہ ہو سکی مصحق مریضوں کو مفت عدویات اور انجیکشن فراہم نہ کیے جا سکے ریجسٹریشن کا عمل بھی شروع نہ ہو سکا کاروائیاں بے سوت ملتان سمیت جنوبی پنزاب میں لپی جی ری فیلنگ جاری گلی کچوں میں موت کا گھندا ہونے لگا کبھی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا لکانداروں کا دعویٰ غیر قانونی ایجنسیز کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے پکشر ڈرائیوئرز کا مطالبہ رحیمیاقہ میں لپی جی کا استعمال بڑھ گیا بغیر حفاظتی انتظامات ری فیلنگ جاری انتظامیہ کی کاروائی سینتالیس مقدمات پانچ شالان کاروائیوں کے باوجود ری فیلنگ رکھ نہیں رہی رسک سیول ڈیفنس آفیسر نے تسلیم کر لیا مزفرگر میں غیر قانونی لپی جی سیلنڈرز کی بھرمار مختلف علاقوں میں موت کا دھندہ دھڑلے سے جاری معمولی جرمانے کے بعد اگلے ہی روز پوائنٹس کھل جاتے ہیں شہریوں نے سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا سرنٹرہ محمد پناہ میں بجلی بندے شہریوں کے لیے دردے سر شہر میں آٹھ دیہات میں دس کھنٹے لوڈ شیڈنگ کاروبار متاثر دکانداروں کے لیے اخراجات پورے کرنا مشکل بجلی ہوتی نہیں اور بلوں نے جینا محال کا رکھا ہے شہریوں کی دہائی واجبات کی ادم ادائیگی پر قائدہ بات میں ریلوے پھاٹک بن میک میں ہائیوے نے ریلوے کو 3.6 بلین روپے دینے ہیں ہائیوے کے مطابق پنٹس کی ادم دسیابی سے مشکلات ہیں حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے شہریوں کا مطالبہ بجلی بلوں میں ہوش بات ایکسرز تاجنوں کا سخت ردے عمل ملگیر احتجاج کے لیے مشاورت جاری صدر مرکزی انجمن تاجران بہاولپور سید اسراش شاہ کہتے ہیں کاروباری انڈسٹری کا گلہ گھونٹیا گیا ہے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری جنوبی پنجاب میں میک کو سیفٹی ٹیمیں متحریک ایک روز میں 102 بجلی چور پکڑ لیے 92 لاکھ روپے جنبانہ نادہندگان سے 3 کروڑ 90 لاکھ روپے رکاور ادھر موبہینہ غفلت پر لائن سپرٹینڈنٹ سبڈیویجنل مڑل موکل کر دیا گیا ملتان میں گرا فروشی اروج پر پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں ناکام ادرک 750 لیسن 450 اور پیاس 150 روپے کلو عام کے مقلف اقسام 240 سے 280 روپے پی کلو چہری 800 خوبانی 320 اور جامن 300 روپے کلو جنوبی پنجاب کے عام ذائقے میں بے مثال چونسا لنگڑا انورٹول کے دنیا پھر میں الگ پہچان احمد پور شرقیہ میں 40 سے 50 فیصد پیداوار میں کمی موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بیماریاں حملہ آور ہوئیں نوبی پنجاب میں بدستور گرمی کے لہر برقرار ملتان دیجے خان مزفرگر میں پارا 41 دگری ریکارڈ رحیمیہ خان سرگودہ اور خانپور میں بھی پارا 41 دگری رہا آج بہابرپور اور خانوال میں درجہ حرارت 40 دگری ریکارڈ کیا گیا اس تیکہ میں پاکستان پارٹی کے تنظیم سازی پنجاب کے گیارہ ازلام اہتداروں کا اعلان مہابرپور رحیمیہ خان بہاڑی خانوال کے اہتدار منتخب صدر پنجاب رانہ نظیر احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ساہیوال تیجنگ ہسپتال میں آگ لگنے کا واقعہ بہابرپور کے ہسپتالوں کے سیول ڈیفنس سے انسپیکشن کا فیصلہ فائر پارٹنگ کے حوالے سے ٹریننگ بھی دی جائے گی ڈسٹرک ہیلتھ ایتھارٹی اور سیول ڈیفنس کے درمیان تین سال کے لیے ماہدات ہے ڈسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمیٹی مزفرگر کا اجلاس ای ڈی سی ریونیو عابدہ فرید نے صدارت کی وانسٹون میں چالیس فیصد سے زائد بارش متوقع ممکنہ سلاب کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پلین بنانے کی ہیدار ڈی سی ملتان کی زیرے صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس کارکردگی بے سر کرنے کا الٹی میٹم اشیاء خورنوش کی ارزہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کا حکم گرہ فروشوں زخیرہ اندوسوں کو گرفتار کرنے کی ہیدار ڈی سی خانوان محمد علی بخاری کا دورہ سنلسار تعمیر کی جانے والی ایمانت کا معاینہ ڈیپٹی کامشنر کا کہنا تھا بچیوں کو ہنرمند بنا کر فال شہری بنائیں گے فنی تعلیم کے لیے بہتر سہولیات پرہم کرنے کی ہیدار محرم میں قیام ام کے لیے اقداما سی پیو ملتان صادق علی کی ام کمیٹی کے وفظ سے میٹنگ امن و امان کے لیے مذہبی راہ دماؤں کے کردار کو سرہا گیا ادھر ڈی سی اور ڈی ایس پی کوٹ اردو نے جلوس روٹس کا دورہ کیا ڈیپٹی کامشنر میاں والی بھی انتظامات کی تکمیل کے لیے متحالق اور ڈی سی ڈی پیو بہاولگر کی کھلی کچہی سائلین کی شکایات پر پوری احکامات ریبینیو پولیس مہکمینہار اور دیگر اداروں سے متعلق شکایات سرکاری آفیسرز سہولیات پرہم کرنے کے پابند ہیں ڈی سی ڈی پیو کی گفتگو موسیقی